جو قرآن کی جو پرانے نسخے ملے ہیں نسخہ مطلب کوپی کو کہتے ہیں جو قرآن کی پرانی کوپیز ملی ہیں اس میں ایک کوپی موجود ہے ٹوپیکائے میوزیم ٹرکی میں بارہ سو سال تک ہمیں لولی پاپ دیا گیا کہ یہ ٹوپیکائے جو میں جو قرآن پڑھا ہوا ہے یہ عثمان کا قرآن ہے عثمان کا پرسنل قرآن ہے وہ قرآن ہے عثمان کو جب مارا گیا تھا وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو اس کو پیچھے سے کھنجر لگا تو اس کے قرآن کے اوپر خون کے چھینٹے پڑھ گئے بارہ سو سال تک یہ لولی پاپ دیا جاتا رہا کہ یہ عثمان کا پرسنل قرآن ہے اور مزیر کی بات یہ ہے ترکی نے بڑے لمبے عرصے تھا کہ اس کی کاربن ڈیٹنگ کی اجازت ہی نہیں دی جو ماہرین تھے وہ کوشش کہتے رہے کہ ترکی اجازت دے دے لیکن ترکی نے اجازت نہیں دی اچھا یہ والا قرآن جو ہے جو ٹوپیکائے میوزیم میں ہے یہ آج کے قرآن کا ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہے نائنٹین نائن پرسنٹ ہے اوکی جی اچھا اب آگے چل کے میں آپ کو کاربن ڈیٹنگ کا بتاتا ہوں جب ترکی نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کی اجازت دی مکمل چھانبین ہوئی تو مسلمان ماہرین سنیے مسلمان ماہر مسلمان آرکیالوجسٹ اور ویسٹرن آرکیالوجسٹ ہے وہ اس بات پر اتفا کرتے ہیں ان کا ایگریمنٹ ہے اس بات پر کہ جو ٹوپیکائے میوزیم میں جو قرآن پڑھا ہوا ہے اس کا زیادہ تر حصہ ساتھویں صدی اور آٹھویں صدی کے درمیان میں لکھا گیا ہے اچھا جی اب محمد کب مر رہا ہے محمد مر رہا ہے چھتی صدی چھتی صدی میں مر رہا ہے چھتی صدی اسمان کا مر رہا ہے اسمان مر رہا ہے چھے سو چھپن میں چھپن چھے سو چھپن میں یہ قرآن آرکیالوجسٹ کاربن ڈیٹنگ سے یہ پروو ہو گیا کہ یہ قرآن ساتھویں سے آٹھویں صدی کے درمیان لکھا گیا ہے مطلب اسمان کے مرنے کے بھی سو سال کے بعد اچھا ایک اور بڑی بڑی وہ کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے جی اور عقل اور عقل سب میں نہیں ہوتی اس پر جو وہ عراب لگائے گئے نا زیر زبر لگاتے ہیں زیر زبر ماتا ہے جو لائن یہ لگتی ہیں ان کے نیچے ہاں آپ پتہ نہیں اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں عراب کہتے ہیں اس کو زیر زبر لگائے گئے ہیں وہ لال سیاہی سے لگائے گئے ہیں ریڈ انک سے اوکے ریڈ کلر کی انک سے لگائے گئے ہیں اور بھائیہ ریڈ انک آٹھمیں صدی تک آویلیبل ہی نہیں تھی نہیں تھی ریڈ انک جو ہے وہ آٹھمیں صدی کی پروڈکٹ ہے پھر یہاں ہے معاملہ یہاں نہیں ہوا اب آپ لکھتے ہیں نا کوئی بھی ہندی کی شبد لکھتے ہیں تو آپ کی رائٹنگ پہلے سے لے کر انڈ تک آپ کے رائٹنگ کا سائز جو ہوتا ہے نا وہ ایک جیسا ہوتا ہے ایک ہی رہتا ہے توپکای میوزیم والے قرآن میں ایسا نہیں ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی عبارت ہاں وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو عبارت ہے جو اس کی رائٹنگ ہے اس میں نا لفظ ایڈ کیے گئے ہیں اور اب دیکھو اب دو لفظوں کے بیچ میں تھوڑی سی سپیس ہے نا تو کیا کیا گیا ہے کہ جو نیا لفظ ایڈ کرنا تھا اس کا سائز تھوڑا چھوٹا کر کے بیچ میں گھوسا دیا گیا ہے ٹھوس دیا گیا ہے ٹھوسا گیا ہے اچھا بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی اس قرآن کی وہ جو ٹرکی میں پڑھا ہوا ہے اس کی صورتوں اور آیتوں کی ترتیب بھی آج والے قرآن سے الگ ہے بات یہاں تک نہیں ہے اس قرآن کی کئی آیت جو آیت جو ہیں آیتیں ہیں ان کے لفظ آج کے قرآن سے نہیں ملتے آج کے قرآن میں کچھ اور لفظ ہے ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن میں دشکوں کے لیے یا خاص طور پر وہ جو بیچ میں کچھ ملے بھی آ جاتے ہیں مسلمان بھی آ جاتے ہیں ان کو بہت تقریف ہوتی ہے میری باتوں سے ان کے لیے میں ایک ایک ریفرنس میں ان کو دے دیتا ہوں جو آج کا جو قرآن ہے اس کی سورہ الامران سورہ الامران کی آیت نمبر ون ففٹی ایٹ اس کی ٹرانسلیشن ہے خواہ تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تم اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے سورہ الامران ورس ففٹی ایٹ تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے وہ والے جو قرآن ہے نا جو ترکی میں پڑھا ہوا ہے جس میں جو کہتے ہیں کہ جی عثمان کا قرآن ہے اس میں ہے خواہ تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو اللہ کی طرف اکٹھے نہیں کیے جاؤ گے اچھا جی بھئی یہ بلکل اپوزٹ ہے یہ تو صرف ایک فرق ہے ایسے میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کتنا کتنا فرق ہے اسی طرح مطلب بہت ساری جگہوں پہ ترکی کے جو ہوتی ہے نا ریلیجیس میٹرز کی ایک منسٹری ہے ان کی ترکی میں ان کے سابق پریزیڈنٹ جو ایکس پریزیڈنٹ تھے حافظ قرآن ہے اور قرآن کی آرکیالوجی کے ایکسپرٹ ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر تیار اتاکولک اچھا اس کے مطابق کیونکہ وہ اس ریسرس ٹیم میں شامل تھے ان کے مطابق اس قرآن میں اور آج کے قرآن میں جو 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 وہ والا جو قرآن ہے اس میں گرامر کی اور الفابیٹس کی بہت زیادہ غلطی ہیں اچھا تیار کا یہ کہنا ہے کہ وہ والا قرآن اور آج کے قرآن میں دو ہزار دو سو ستر جگہوں پر اختلاف ہے شاہر بہت زیادہ 1270 ڈیفرنسز بہتوین دو قرآن آویلیبل ان ٹوپکای مجیم اور قرآن آویلیبل رائی ناو تھوڑا سا ہوا آیت پر غور کریں اللہ کیا کہتا بھائی میں بچے کو لولی پاپ دوں کہ میرے بیٹے آپ نے ابھی اس کو ایک گھنٹے کے لیے یا دن کے لیے کھانا نہیں ہے وہ بچہ اس لولی پاپ کی زیادہ حفاظت کر رہے گا اللہ کی جو جو سب سے بڑی کتاب تھی جو جس نے ساری دنیا کے لیے میٹر شرٹ کرنے تھے پہلے 300 سال تک دیکھیں پیپر بن چکا ہوا تھا کھالوں پر لکھا جاتا تھا اللہ یار چلو اللہ ویڈیو کیمرہ نہ بناتا اللہ وہ کوئی پیپر ان کو نہ دیتا سارا کچھ نہ کرتا یار اللہ اتنا تو کر سکتا تھا کہ وہ بوکو کو کمپائل کر دیتا کمپائل کر دیتا کیونکہ کہتا ہے کہ ہم نے محمد کے زمانے میں جو ہے نا وہ محمد کو ہی کہتا ہے کہ ہم نے تیرے لیے تیرا دین مکمل کر دیا ہے محمد کو کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے تیرا قرآن مکمل ہو گیا پورے کا پورا اتر گیا ہے تو اس کو تردیم کس نے دینا تھا اس کو اس کی حفاظت کس نے کرنی کی یہ تو صرف ایک ایک قرآن کا اگر جائزہ لیں تو سارا اسلام کی کلی کھل جاتی ہے اس کا پول کھل جاتا ہے کہ جس قرآن کو آپ کہتے ہیں اسمان کا قرآن ہے وہ تو آٹھویں زدی میں مان لیا قرآن وہ مان لیا کہ اسمان کا قرآن ہے بس اتنا بتا دو تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن میں کوئی چینجز نہ آئی ہیں نہ کبھی آ سکتی ہیں یہ دو ہزار دو سو ست سر جبوں پر آج کے قرآن میں اور اسمان کے قرآن میں ڈیفرنس کیوں ڈیفرنس کیوں بالکل اگر کسی ایسی ویکتی کا کسی ایسی پاور کا یا کسی ایسے گارڈ کا کلام ہوتا جو ساری دنیا بنا سکتا ہے آسمان پہار زمینیں پتہ نہیں کیا کیا اس نے بنا دیا وہ ایک بلک کو پر ٹیک نہیں کر سکا وہ اپنی بک کو جو کہتا ہے کہ یہ میرا ہے میں نے اس کی حفاظت کرنی گھنٹہ حفاظت کیے کیا حفاظت کی اچھا یہاں پر میں زیادہ بیش نہیں کرتا آگے چلتے ایک اور کپی جس کے بارے میں بھی یہ دعویٰ ہے کہ یہ اسمان کا قرآن ہے اچھا ناکل کے لئے اکل کی ضرورت ہوتی ایک اور قرآن ہے میرے بھائیہ جس میں اسمان کی بلڈ کے چھینٹیں بتائے گئے وہ کپی موجود ہے سامرکند میں یہ قرآن بھی ہاں جی اس کی بھی آرکیالوجی جب کی گئی جب ریسرچ کی گئی اس کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو پتا چلا کہ وہ قرآن آٹھویں صدی کے شروع سے لے کر آٹھویں صدی کے درمیان تک کا ہے مطلب آٹھ سو دس سے لے کر آٹھ سو پچاس کے بیچ کا ہے لیکن معاملہ تھوڑا گھڑ بڑھ ہے اس قرآن جو سامرکند میں قرآن موجود ہے اس کی صرف ایک صورت موجود ہے ایک سو چودہ صورتیں ہیں نا مکمل اس قرآن کی صرف ایک صورت کمپلیٹ ایک صورت ہے چوبیس صورتوں کے پارٹ سے میں کمپلیٹ کرلوں پھر آپ کا کوششن لیتا ہوں چوبیس صورتوں کے پارٹ ہیں اٹھارہ صورتیں بلکل غائب ہیں اور ماہرین جو لنگویسٹکس ہیں جو لینگویجز کے ماہر ہوتے ہیں وہ اس بات پر ایگری ہیں کہ یہ والا جو قرآن ہے کسی ایسے شخص نے لکھا ہے جس کو عربی زبان پر کوئی ٹھیک سے واقفی ہے کی نہیں وہ اناڑی کہتے ہیں موسکو کسی اناڑی قسم کے بندے نے جنا وہ لکھا ہوا ہے اور ڈاکٹر تیار وہ ڈاکٹر تیار ہیں جو ریسرچز ہیں ان کا یہ کہنا ہے یہ قرآن بھی جو ہے نا اسمان کا قرآن نہیں یہ تو ہائی ٹوٹل اس میں تو ٹوٹل ترتالے صورتیں جو نامکمل ہیں ان پر ہی ختم ہو جائے ہاں آپ پنگر ریز کر رہے تھے کوئی کوئی قویسن تھا نہیں میں نے کہا میں نے کہا 144 میں صرف ایک 114 114 میں سے 114 میں سے صرف ہاں میں نے کہا ایک صرف ایک کمپلیٹ ہے ایک کمپلیٹ ہے 24 صورتوں کے کچھ پارٹس ہیں 18 صورتیں ہیں ہی نہیں ٹوٹل تو 43 ہیں اس میں وہی تو اور پھر آگے بڑھتے ہیں دیکھیں اللہ کسی فضل کر رہا ہے قرآن کی بلکل جمردست فضل کر رہی ہے ایک اور قرآن ہے ہمارے پاس پرانا وہ ہے لندن میں یہ یہ والا لندن لائبریری میں رکھا ہوا ہے اور یہ آج کے قرآن کا 53 پرسنٹ ہے کتنے پرسنٹ ہے 53 53 جی ہاں جی اب اس قرآن کی جب کاربن ڈیٹنگ اور اس کے جو آرکیالوجیکل ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق ڈاکٹر تیار جو ہیں وہ ٹرکش ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن آٹھویں صدی کے شروع میں لکھا گیا ہے ایک اور ریسرچر ہیں اور لنگویسٹکس کے اور یہ آرکیالوجی کے ایکسپرٹ ہے ان کے گریپ بہت زیادہ ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر مارٹن لنگ مارٹن لنگ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن آٹھویں صدی کے آخر میں لکھا گیا ہو بات یہی ختم نہیں ہوتی اب اس کی جو جو پرانی جو رائٹنگ ہے جب کاربن ریٹنگ کی گئی تو وہ پتا چلا کہ وہ جو لندن والا قرآن ہے اس میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ جانب وہ چینجز کے تبدیلیاں اس کے اندر ہوئی ہیں اس کے بھی پروف ہیں اللہ نے یہ حفاظت کر رہے ہیں حفاظت کر رہے ہیں